وَنَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَقَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ زَلَالَ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّي وَصَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَتْبَائِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُتِيُكُمْ فِي كَسِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَانِتْتُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ هَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانِ اُلَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ آپ سب اٹھ دوئے پنجابی چھئے میرے پائیو دوستو ہر قسم دی حمد و سنا جڑی اعبان تے نقصان تو پا کے اللہ وحدہ لا شریک لہو دی ذات آستے اور درود و سلام تمام نبیان دے سردار تمام انسانہ دے سردار اور اللہ دے آخری نبی رسول جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلمہ دی ذات اقدستے اجدے اس پروگرام دا انوانے عظمتِ صحابہ و اہلِ بیت صحابہ اور اہلِ بیت کنہ نو کیا جند ہے اور دینِ اسلام دندر اینہ دی کی عظمت و اہمیتیں چند پہلو توڑے گوشت گزار کیتے جان کے صحابی آگدے نے اس ہستی اور شخصیت نو ایمان دی آلد دے وچ نبی علیہ السلامنا الملقات ہوئے اور ایمان تے انا دی وفات ہوئے ایسی ہستی جڑی ہے او صحابی ہے دیکھن دی شرط نہیں ملاقات صحبت رفاقت دی شرط ہے کیونکہ جو دیکھن دی شرط لائیے تیجڑ نبینا صحابی نے عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ تعالی عنہ اوہی صحابہ کرام چوبار ہو جنگے اور ایسے طرح اوہ بچے جنہ نے شرطی عمر تو پہلا اللہ دن نبی دن آل ملاقات کی تھی یا نبی علیہ السلام نے انا دن آل ملاقات کی تھی ہے جو میں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرات اس تعریف دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جمادہ اوہ حصہ بھی شاملے جڑے آپ دے رشتے دار نہیں اور اوہ لوگ بھی حصہ نے جڑے نبی علیہ السلام دے رشتہ دار نے اور نبی علیہ السلام دے جڑے قریبی رشتہ دار نے انہوں اہل بیعت کہہ جانتا ہے اہل بیعت تو مراد نبی علیہ السلام دیا ساریاں بیویاں امہات المؤمنین عابدیاں تمام بیٹیاں دماد نوازے اور نوازیاں اور اسی طرح نبی علیہ السلام دے صاحب ایمان چچا اور اونا دیا اولادا اے سب خاندانِ نبوہ دندر شامل ہیں اور صحاب اے کرام نبی علیہ السلام دی رشتہ داری دی وینتو اے نا دی بڑی عزت اور حیاء کر دے سن جس طرح کے صحیح بخاری ویچدی سے بارش نہیں ہو رہی تا نبی علیہ السلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے کلو دعا کروائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی زندگی ہے اے دینِ اسلام دا دوسرا نام ہے سیرت النبی اللہ دا قرآن بھی ہے اور سیرت النبی نبی علیہ السلام دی نبوت اور حسالت اور سنت بھی ہے دینِ اسلام امت تک پچان والے دو ہی طبقے نے ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ایک خاندانِ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی زندگی کارتو بارے اس صحابہ نے بیان کی تھی اور جڑی زندگی چار دیواری دے اندر ازواجِ متحرات دے سامنے وے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا ام المومنین نبی پاغ دیاں ازواج نے آبدیاں بیٹیاں تھے خاندان تھے افراد نے بیان کی تھی انہا دوہ دیویچوں کسے ایک دیوی نفی کر دیتی جائے دینِ اسلام ناکس ہو جائے گا پورا دینِ اسلام کدھوں ملے گا اَن نَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حضرتِ بُرْعَرَىٰ اللَّهُ دِنْ عَبِي دِرْ رشتہ دار تھے نہیں سیابی ہے اَن عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اور نبی علیہ السلام دی جڑی کاردی زندگی ہے عَنْ عُسْمَانَ بْنِ عَرْفَانِ عَنْ عَائِشَتَهُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان کئیان لوگا نے کیتا کیے کئیان لوگا نے اہلِ بیعت اورونا دی محبت دی آٹھ دے اندر صحابہِ کرام دے ایمان دی نفی کر دیتی ہے اور کئی ایسے بدنصیب پھینے جنہ نے صحابہِ کرام دی محبت دا دم تے بھریا لیکن حضرتِ علی تے حسن و حسین دی شان تے فضیلت تے مرتبے دا انکار کر دیتے ہیں اہلِ حدیث اہلِ عدل اسی تمام صحابہ دا احترام کرنے ہیں تمام اہلِ بیعت احترام کرنے ہیں اور الزامی طورتیں اسی کسے وی صحابی اور خاندانِ نبوہ دے کسے فردی توہین کرنا گوارہ کر دے نہیں جڑا صحابہ دے نال بغض رکھے گا اللہ نے انہوں بھی جہنم رسید کر دینا ہے تے آمنا دے لال علیہ السلام نے فرمایا جڑا پیارے نبی دے اہلِ بیعت دے نال بغض رکھے گا اللہ نے انہوں بھی جہنم رسید کر دینا ہے انسانوے بیان کرنے دی ضرورت کیوں پیش آئی امت اندر دو تبکے ایسے نے جنہا ایک دوسرے دی زید دی ہوتے بڑا نقصان کیتا ہے ایک روافظ جنہوں رافظی کیا جاندہ ہے اور ایک ناس بھی ایک صحابہ کرام دے ایمان دی نفی کرنا لے ایک اہلِ بیعت دے ایمان دی نفی کرنا لے اور الحمدللہ اہلِ حدیث تمام سے ابا دے احترام کر دے اور تمام خاندانِ نبوہ دے احترام کر دے اس موضوع نو بیان کرن تو پیلا دو چیزیں اپنے زین دے وچ بٹھا لو جنہا ہستیان دے انتخاب اللہ کرے میں کیا کہ جنہا ہستیان دے انتخاب کون کرے اللہ کرے انہا ہستیاں دی بے عدبی تے توہین کرن دے اجازت ہے نہیں فرمایا آمن الرسول بما انجل ایلیہ من ربہ والمومنون کل آمن باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرک بين اہد من رسول وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرُ سَدھا ایمان ہے لَا نُفَرِّكُ بَيْنَا آدِمْ مِنْ رُسُولِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسِيرُ کئی بندے ہیں ان کے توڑے دماغ دے وچھ اشکال پان گئے سوشل میڈیا دے ہوتے بھی وکھو جی لڑائی ہوئی فیر کی ہویا فیر ایک سے آپ بھی جڑے نو شہید ہو گئے بندہ لاک ہو گیا میں اشارتاً بات کرنا چاہنا کوئی بات حضرت معاویہ دے بارے کہندہ ہے کوئی حضرت علی دے بارے کہندہ ہے حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو دا فرمانے اس سارے مقتول جڑے ساڑے نے جڑے اونا دے نے کتھے جانگے جنت بیچے کتھے جانگے جنت بیچے پر اے فیر وی راضی نہیں ہوں دا ساڑے پیارے نبی لوگانو اسلام دے فائدے ویچے جنت پے جن آئے سن اے دے مدرس سے نہیں دے اے دے مور لائیے تو لوگانو کافر بنانا ہے تے جہنم رسید کرنا ہے انہو میرے پائیو دوستو ذرا جواب دے آجے نبیاں تے پیارے رسولان دے انتخاب کن نے کیتا ہے تے نبیاں تے پیارے رسولان دی اے نا دی بیعجبی کرن دی اجازت نہیں اگر بندہ مرن تو کسے دے بارے زبان درادی کیتی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں دو بندیاں چلڑائی ہو گئی ہیں جنہو مار پہندی پیان دے حضرت موسیٰ میں نو بچایا جے حضرت موسیٰ نے بندہ ماریا ایک منظرہ غلط وجہ نہ سننی جائے پھر ہوشنال جواب دینا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مقام آ رہیا تے بندہ کی ہو گیا ہے مریا کے نہیں قرآن مجید دے بچا ہے کے نہیں ہے امان در نظر سے آجے کیا کوئی بندہ حضرت موسیٰ دی بیعجبی یاؤنہ دی گستا کی یا توین کر سکتا ہے کدھی کسے عالم دین نے کدھی کسے چھوٹے بڑے شخص نے کسے سننی کسے شیعہ کے ہوئے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ قاتل ہے امان در نظر سے آجے کدھی انہوں نے بیعجبی کیتی ہوئے کدھی گستاخی کیتی ہوئے کیوں نہیں کیتی کہ انہوں نے دا انتخاب کنے کیتا ہے کنے کیتا ہے لانو فرنیکو آیت پڑھو میرنا لانو فرنیکو بین آدم الرسول ہی وقالو سمئنا وعطعنا غفرانک ربنا ویلیک المصیر وقالو سمجھ آئی جے میرے جڑا شیعہ دوست بیچ بیٹھے نے وہ بھی غور کرن اسی تمام صحابہ دے احترام دی دعوت دینے ہیں مولا علی دنال جڑا محبت نہ کرے بغض رکھے اللہ دی قسم میرے گال کرن تو پہینا تُسا بول کے دسنا جنت جا سکت ہے نہیں حسنین کریم مہن نال بغض رکھن والا او قدی جنت جا سکت ہے ساڑھا ایمان ہے پر آؤ ساڑھی گال نبی سمجھو اسی کیا نیا اسی کیا نیا جنہ ہستیاں دا انتخاب رب کرے انہ ہستیاں دی تو ہین دی اجادت نہیں اور میں دو مثالہ دینے ہیں بہتینے ہیں نہیں دینے ہیں تو انہوں تاک گالی یاد روے کسے بھی شیعہ دوسنا گال کرو تو انہوں سمجھاؤ دو جی گال صورت یوسف پڑھ دے ہوکہ نہیں پڑھ دے کیوں بھائی حضرت یوسف دا واقعہ بڑے بڑے علماء خطاباء ساڑھے محترم آمیر صاحبی تشریف فرمانے تو جی سوندے ہوکہ نہیں سوندے بڑے سارے خطابات حتیب باندے نام شیخ صاحب نے لہنے سب بیان کر دینے پر ایک نکتہ ہے ویچ بڑا عقیدے دا او جیڑا کافلا سی حضرت یوسف علیہ السلام دے پرامان والا انہ دے بورے اندے ویچے پانڈا لکایا لکایا کے نہیں لکایا انجی کر لینا پانڈا لکایا پانڈا لکایا کے دے جیسے لوٹ پورے پانڈا لکایا ایوہالئیر انکم لسارقون امان در نلدہ سو اج تک کسے سنی کسے شیعہ کسے مسلمان نعوذ باللہ لکھواری نعوذ باللہ حضرت یوسف نوچ اٹھا کیا ہوئے یا تو ان کی تھی ہوئے نہیں کیوں نہیں پڑھو میرے در قرآن لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّرْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعْطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيمِ اچھا بھائی اے دوگ اللہ ان تو اڑے زین دے ویچے بات الحمدللہ بے گئی ہے کہ انبیاء تے رسول جڑے نے انہا دے کول اگر کوئی اس طرح دا عمل سرزاد ہندہ ہے اسی انہا دی بید بھی نہیں گار سکتے اچھا اے بات تو اڑے میرے زین دے وچ پکی ہے کہ پیارے نبیان تے پیارے رسولان تے اللہ دی وی اون دی اللہ دی کی اون دی ہے وی اون دی ہے نا لو تو ان میں قرآن مجید دے وچ انتجی مثال دے لگا جنہ دے اون دی کوئی نہیں وی وی نہیں ہون دی تے اون دی بے عدبی کرن دی وی اجازت نہیں اچھا او کون نے انتخاب اون دا وی رب نے کیتے از یہ جنہیں بندے بیٹھے ہیں میں ایک سوال کر لگا ساڑے وی چھو کسے نے اپنے ماں پہ او دا رشتہ رہا اب دے کولو منگے ہیں کہ یا اللہ میں جٹان دے بٹان دے شیخان دے انساریاں دے رحمانیاں دے موچیاں دے کار پیدا کریں فلانا بندہ بڑا خوبصورتے او دا پتر بنائیں فلانی ماں بڑی نہیں ہے کہ ماں باپ دا رشتہ ساں کسے نہ منگے ہیں پاہ میں سننی نو پوچھلو پاہ میں شیعان نو پوچھلو میں نفرت نہیں پھلانایا میں دین سنانایا اچھے طریقے دینا لو دی توفیق نال ادھو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسنہ اے وندہ دماغ دے جب پاہ لاؤگے اللہ دی توفیق نال پیداشی فرقہ واریت گاندوی کسے دے زین دے چوہتے نکل جائے گا ماں باپ دا رشتہ ایسا راب دے کولو منگے ہیں وہ بول دے نہیں آرہا ماں باپ دا انتخاب ساڑھے لیکن نہیں کیتا ہے برادریاں نئی منگیاں ماں پہ وساں نئی منگے نئے نقش ایسا راب دے کولو نئی منگے اچھا ماں باپ دا رشتہ کدہ انتخاب ہے اللہ دا کیوں بھائی گال سمجھ آگئی نا کیا ساتھے ماں باپ دا رشتہ نہیں منگیا ماں باپ دا رشتہ سانو کنے اتا کیتا ہے ہونے اتھے گال کھلو جائے دے باپ پاہ میں چور ہووے ڈاکو ہووے زانی ہووے کافر ہووے مشرق ہووے گال ایتھے آتا سینے ترکھے پاہ میں کوئی سننی ہے پاہ میں کوئی شئی ہے باپ چور ڈاکو زانی کاتل کافر مشرق وڈے جرم جڑے اسلام دے وچھنے میں اوہ پانچھے گنے کسے بھی مذہب دے نہ لہو تا تعلق ہووے کسے مسلک نہ تعلق ہووے اوہ ایمان در نلدہ دستے آجے باپ دی ماں دی بیعت بھی کرن دی اجازت ہے کیوں نہیں فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْ فَلَا تَكُلَّهُمَا یار پڑھو میں سبحان اللہ علیہ مولوی نہیں قرآن پڑھو فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْ فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا دنیا دا کوئی شخص میں نو دکھاؤ جیڑا ممبر اور سٹیج دے ہوتے اپنی ماں جنر والی ماں دی توہین کردہ ہوئے اور حضرات اے ہی فرق جے کہہ لے حدیث قدیوی نبیدیاں بیویاں جڑیاں ساڑیاں ماما نے اولا دی توہین برداشت کرسکدہ نہیں اے نو ماں بنائے تیرے باپ نے برادری نے رشتہ دارہ نے آئیشہ موسیٰ دی ماں کنے بنایا ہے فرمایا اے نبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم وَأَزْوَاجُهُم اُمَّهَاتُهُم حضرات پیارے نبیدیاں بیویاں ساڑیاں ماما نے تے جیڑیاں ماما نے اونا دی بید بھی کرن دی اجازت ہے او جڑے ماما دی توہین کر دے نے دنیا فیرون انہوں حلال دان دی کہ رامدان دی آپ پہ ہی فیصلہ کرنا میرے دوستو ہون میں مسالہ دیتیاں نے تو انڈے سامنے ماں باپ دنیا تا رشتہ جدہ انتخاب اللہ نے کیتا ہے اگر ٹوری ہوں نا لوگ قرآن مجید دیاں میں تین مسالہ دے کہ اپنی تقریر نو ختم کر دینا ہے اللہ دی قسم شہابہ کرام انہوں دے دور دے اندر جنہ سواریاں دے اتے صحابہ کرام تے اہل بیت تے مولا علی تے حسنو حسین جنہ سواریاں تے سوار ان دے سا نا انہوں دے نکان دے اندر نک نکوڑے جڑے نک جانوران دے انہوں دے نتھنے دے اندر جڑی مٹی ہے اسی تے اس مٹی دینا بات دے لوگانا مقابلہ کرنا جائز نہیں سمجھ دے نبی پاک دے دور دے اندر جڑی مٹی ہے کوئی بات دے بندے نہ مقابلہ کر دا پھرے اوہ کملہ ہے اپنی اکل نہ علاج کر آئے انہوں نے مسلک نو سمجھے ہی نہیں غور کر رہا دے ایک میں مثال دے نہیں ہے بندے دی ایک عورت دی اور ایک بچے دی اور ایک تینے ہی مثالہ میرے دوستہ باب اہل تشہیہ انہوں تعلق رکھ دینے اوہ سمجھنے میرے بھائیو دوستو ایک بندہ ازرا غور کر رہا جو اکھے منو بڑی بڑا پیار ہے اپنے بیوی دی محبت دے ویچے ماں پہ وہ پینا پر آمانو چھڑ دے ان دنیا اکل مند کوئے گی تو انو حسنین کریم این نل محبت ہے تیس محبت دے ویچے صحابہ نو چھڑ دے ہو نبی دی روحانی اولاد نو چھڑ دے ہو عابدیاں بیویاں نو چھڑ دے ہو اے عدل تے انصاف نہیں عدل انصاف کیے عابدی اولاد دا بھی احترام تے عابدے صحابہ دا بھی احترام اے ہے عدل و انصاف ان پہنی مثال میں دے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو آکھا وہیے جڑے چودری وڈے وڈے لوگوں نے میرے نال میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تے تسی نہ آیا جائے کیوں فرمایا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَانِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْ مُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّهِيمِ حَرِيْسٌ عَلَيْسٌ عَلَيْسٌ عَلَيْكُمْ اوہ اپنے کرو نکلے تے لاتھی سوٹی ٹیک دا ٹیک دا نا اوہ نبی پاک دی اس مجلس دے ویڈ ٹور گیا جیسے لئے ٹور گئے تے کی ہویا بھائی اس تو بعد کیوں پازی تو انہوں پتا ہے چلو رہی ماشاءاللہ بیٹا تے انہوں پتا ہے اور نیلی شرٹ آلیا پترہ تے انہوں پتا ہے جیسے لئے نبی ناسیابی کنوں کنوں پتا آتھ کڑا کرو ہاں ماشاءاللہ تبارک و تعالی بیٹا تے انہوں چھاڑ دے گھوڑے پھر پتا لوان لگے ہیں مصد دے اندر گھوڑے پھاڑ کے بین تو نبی پاک نے منع کیتا ہے اے جیڑی نا مجلس مصد دے ویچ ممنوع ہے اچھا بیٹا جی ہویا کی گالب بڑی سنن نہ لی جائے جیسے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے ویچ وہ اسے ابھی آئے تھے بزرگاں نے سب تو پہلا آکھا جی اے نا کولی سن لیے آنی پھر بزرگوں کی ہویا اللہ اکبر نبی پاک نے نا گواریدہ اظہار کیتا تے آپ دے مبارک پیشانی دیو تے سلوٹہ مبارک آگئی جنہوں پہ پنجابی جتی اڑی آن دے مبارک تی اڑی حضرات پھر ہویا کی آپ نے کوئی گال نہیں کیتی اج دنیا جڑیاں دی گالتے کرندے وزیانیا نا سہاپا تے بارے اولاد رسول تے بارے اولاد علی تے بارے اللہ دی قسم ہے ساڑھے کو لگ گال برداشت ان دی نہیں کیوں نہیں ہوں دی مبارک تیوڑی آئی ہے جیسے تیوڑی مبارک آئی تے پوری صورت آئی پوری صورت فرمایا میرے نال پڑھے دی حافظو عبس و تولا ان جاءہو الاما وما یدریک لعلہو یذکا او یذکر فتنفعه الذکر اما من استغنا فانت له تصد وما لیک اللہ یذکا واما من جاءك یسعا وہوا یخشا فانت انہو تلخا سارے بولے آجے کلا پھر پڑھو کلا حضرات آسمان دے رب دا جواب آیا پیارے نبی اے انتخاب میرا ہے اے سے انتخاب لئی تو عدے مبارک مطے تے وی ربنو تیوڑی وارا کھان دی اسی زبان کے میں چلن دائیے کئی بندے آنے حافظ جی ایڈے تسی متعمل مزاج ہو کی ہو گیا جے اور میں کہ اللہ دیکھ اس میں میرا اپنا قابل رہی دے نہیں جیسے میں وی نہ کہ کوئی مولوی بیت رزوان دے سے آبا نو بول دا ہے کوئی حسنہ این کریم میں نو بول دا ہے اور میں نہ میرے جمن دا میری ماں دے دود بین دا فیدہ نہیں جہ میں اہل بیتے سے عبدہ دفاع نہ کرا نعرہ تکبیر نسلہ کے حق اہل حدیث فقیلے صحابہ و اہل بیت علامہ عمر صدیق صاحب فقیلے حسن حسین عبد عمر صدیق صاحب گالی یہ آنے نے پروگرام کٹھا دے ہوئے اٹھے بھی نہ جاوے اٹھے بھی نہ جاوے میں کہہ رب زلجلال دی قسمیں اہل بیت اسے آباس پوری دنیا میں چھڑتے سانوں پر نہیں اچھا دیوں دوچی مثالے نبی الاسلام دی ایک صحابی ہے کوئی خاص فضیلت مچ حدیث بھی کوئی نہیں لیکن صحابی ہے تو انہوں پتہ نا صحابی کی ڈا و ڈا درجہ ہے انہوں نے خاونہ لڑائی جیسے لے ہوئی مائی صاحبہ دی اس پیاری مائی صاحبہ دنا میں خولہ رضی اللہ تعالی انہا میاں بیوی تو انہوں پتہ تتیاں تارا کدھی جڑ جانے ہیں کدھی دور ہو جانے ہیں وہ لڑائی ہو گئی وہ غصے چاہے بزرگ بھی بابا جی بھی انہاں کیا جاں نگل جاں میرے کروں تم میری ماں لگے تم میری ماں لگے نگل جاں میرے کروں اللہ دی بندی روندی 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 نبی پاک دے پیارے نبی دے دروازے دے آگئے آپ آرام فرما رہے سن جیسے نبی پاک سو جاندے سن صحابہ دی جرت نہیں سی نبی پاک نو اٹھانتے اچھا او نا اٹھا دیتا اٹھا نبی پاک اٹھ پہ کون خولہ کیوں ہے اے میرے خامد نے میروں نہ ماں کہا دیتا ہے فرمایے لَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فرمایے خولہ تیرے مسلے دا جواب آلے آسمان تو نازل نہیں ہے اے عظمت تے صحابہ سمجھ اور نبی علیہ السلام دے نالنا گلے شکوے کرن لگ پہ تو اٹھے پیچھے کاربار چھڑے مکہ چھڑے برادری چھڑی میکہ چھڑے پین پرا چھڑے اور میں نو جواب پہ دیں دے کہ میں میں کتے جاؤں جاؤں کسے مذہبتے مسلک دا ترجمہ سن لو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دا ترجمہ مقبول مقبول حسین اونا دا شیعہ ترجمہ اٹھالو سنی ترجمہ اٹھالو جاؤں جدا مرضی بات غلط ہوئے ذمہ دار جدو مرضی آکے گرے بانتو پکڑ لے رہے مولوی تیرا مسلہ غلط ہے حضرات فر ہویا کی قرآن اے امام خولہ بھائی صاحبہ ٹوڑ گیا مسلد نویج کتے ٹوڑ گیا تے کتنا جا کے تے پھر قرآن آیا حفظ و سادی آج قد سمی اللہ قول اللہتی تجا دلوکا فی زوجیہ و تشتکی لاللہ ایتھے دو لفظ ایسے نے جیڑے علمانو سمجھ ہوں دینے کی عظمتیں سے آبا کیے نبینا چگڑا بندہ اونجی اسلامو بار ہو جائے فرمایا تجا دلوکا فی زوجیہ اور پھر پیارے نبی دیش کہتا کنو لگ رہی ہیں ہمیں و تشتکی الاللہ فیرہ گوتی جی شاہنا واللہ یسمع تہا وراکما تہا وراکما تسنیہ دا سکھا علماء ماستے تین مقام توفہ نے مقامے سے آبانو سمجھنا آستے فرمایا قد سمی اللہ قولا لتی تجا دلوکا فی زوجیہ و تشتکی لاللہ واللہ یسمع تہا وراکما ان اللہ سمیم بصیر اور پھر ہوا کی عمر بن خطاب دا زمانہ آگیا رضی اللہ تعالیٰ نظرہ اتھے بریک لہا کے ایک پاس آنے خطیبان دا میں تہلو ایک اور مقام دی شہر کر آبا آؤ پھر ایک اور مقام دی شہر کر لیں وہ مقام کی یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دورہ آگیا لڑائی ہو رہی ہے کفار دنال ایک جتھ حاجی دی قیادت حضرت خود فرما رہے بڑی تیزی گزر رہے ہیں ایک بڑری مائی کوب پہ ہے سیڈی پنجابی زبان چلنے پہ کبڑی بڑری تے کبڑی یہ سمجھانا سے میں الفاظ استعمال کر رہے ہیں رکود مائی صاحبہ اشارہ کیتا ہے حضرت فوراً اپنی سواری تو تھل لے لتھے آگئے نیڑے ان جی رکود چودی گال سونی جا رہے ہیں اوہ کری جا رہی ہے تو انہوں نے پتا ہے وٹیرے بندری گال پھر چھتی شروع بھی نہیں ہوں دیتے موقتی بھی نہیں اوہ کری جا رہی ہے اوہ حضرت سنی جا رہے ہیں اوہ کری جا رہی ہے حضرت سنی جا رہے ہیں لشکر دے اندر بیچینی جس وقت واپس گئے لوگوں نے شکوا کی تا امیر المومنین کہا لگے خاموش ہو جاؤ تو انہوں نہیں پتا اے مائی شعبہ کونے اے خولے جوی آستے رب نے اپنے پیارے نبی نو بستر وال پیر نہیں موڑن دیتے تے میں دے اشارت و بعد اپنی سواری دے پیر کے میں اغامت آ دیا نبی پاہ نے فرمایا اللہ نے قرآن پوری صورت اتاری پوری صورت مجادلہ انہوں نے پوچھو مجادلہ ساڑھے پر آنے نو اسیئے سے قرآن نو ماننے آؤ ایسی نہیں کوئی جالی مان دے نہ کوئی چالی آنے 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 بھئے ٹھیک بڑی سو نکال لے مجادلہ آؤ اچھا بھئی تیس رہی ہر میں بات کر کے نا تھے اپنی بات لوں میں ختم کر دینا ہے انشاءاللہ حافظ صاحب نے بیان کی تا ہے کہ انہوں نے مستد بڑے بڑے جی دولا مائے کرام آ رہے ہیں او تھے بنیامین صاحب نونا شانے اہل بیعت آنے دینا ہے جتھو سبق میں چھڑ چلانا باقی انشاءاللہ دے سننا ہے تے پھر حافظ صاحب دی مستد جانا پہ آئے گا جاؤ گے نا انشاءاللہ جنوری دے اندر آجا اگلے بھی نہیں ہے نا جان آجا میرا جنوری میں بھی نہیں ہمیں صاحب دی گال پہ کرنا انشاءاللہ حضرات ہویا کی جان فیملی سسٹم ہوئے نا مائی بابے را شوق بڑھا ہوں دے کاربنا ہے نا کوئی آنے دا ماشاءاللہ میرے نا پانچ پتر نے آ کمرہ میں وڈے آستے ان ویا کے آ دے نا آ چھوٹے آستے او اکو کا آری پانی ساتھ فیملی ہے رہی دی گیا وچے تھی جنو نند آن دے نے نند آمی وچے رہی دی گیا روز لڑائی ہوں دی ہندہ ہے کے نہیں ہندہ تو لڑائی پر آکیری گلوں ہوں دی یہ بالاں تو کنے تو بول دے نہیں ہندی ہے کے نہیں ہندی یار میں کہا کوئی مریخ تو آیا ہوا ساڑے کلچر یہ بھی بال ٹچ ویڈیو ریکارڈ کر کے مانو جا کے سن آن دے انج 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 ہوئے گال سونی جا کے او لڑائی ہو جان دی جیسے پتر لڑ پین دے نے نوہ لڑ پین دے نے چودری بزرگ کار آ رہا ہوں دے آن دا کہ دے تسی بیوکوف ہوئے اور بالاں تو لڑ دے ہو او بیوکوف ہو او اکل دے مارے ہو بالاں تو بھی پڑا لڑی دے بالتے سن جی ان دے لے کیوں بھئی یہ جی ان دے نا کٹا مٹی کار کو فیر سلا کر آ چھڑ دے چلو بھئے بالاں تو نہ لڑیا کرو حضرات لوگ کی بالاں دی گال آئی گئی کر چھڑ دے لے ایک بالے دس سالہ تو چھوٹا چھ سات سال دا اٹھ سال دا ہوئے گا دس سالہ چھوٹا ہے بالے گالے بالے کی تھی اللہ نے پوری سورت قرآن مجید دے لے چھے نازل کر دیتے بالے گالے کی تھی انہیں ٹیپ ریکارڈ کر لی زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ آنو دیکھو کم لیو صحابہ کرام دی عظمت دیکھو اللہ نے صحابہ دے بچیاں نہ بھی دفاع کی تا دے سبحان اللہ انہا ہے یا رسول اللہ عبداللہ بن نبعی جڑا ہے رئیس المنافقین اے اینجن گلان پیا کارتا سی میری زبان اجازت نہیں دین دی میں گلان کر رہا علماء سمجھ گئے عزتیانہ دنیا دی عزتی پیارے نبی دے قدمہ تو شروع دی یہ دے قدمہ چی ختم ہو جانتی اتو ہی شروع دی یہ دے ہی ختم ہو جانتی نبی پاہ نے انہوں رئیس المنافقین طلب کی تا وہ بڑا چرب زبان سی تیز رار وہ قسمہ چکے تلہ بلہ 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 میں صدقے واری کوئی گالمہ کہی نہیں حدیث دے بچے نبی پاہ نے انہوں چھاڑ دیتا بری کر دیتا فرمایا تو جا حضرت زیدان دنے اللہ دے نبی نے منہ بلہ بلہ کے چھاڑ دیتا بلہ کے کی کی تا چھاڑ دیتا میں کھولا منہ نبی پاہ چھاڑ دیتا میرے دل ویچے آج تو پہلا میں کدھی پیدا ہی نہ ہویا ہوتا منہ نبی پاہ نے چھاڑ دیتا وہ بھی انسان سچا نبی پاہ نے چھاڑ دیتا اللہ نو پتہ ہے اس نبی دی جماعت دی شان کی نہیں حضرات بچے پوری صورت المنافقون اللہ نے نبی دے اتنازل کی تھی اور بچے دے لفظہ نو بائے نے ہی قرآن بنایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجننا الاعظ منها الازل وللہ الازت ولرسوله وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا يعلمون صحابہ ایسی عظمت والی جماعت ہے کہ جن ادا انتخاب آج کیوں نہ دفاع کریے آج کیوں نہ عظمت بیان کریے وہ دا سبب کیے قرآن نو محفوظ کرنوالے صحابہ قرآن نو محفوظ کرنوالے صحابہ سنت نو محفوظ کرنوالے صحابہ قرآن نو امت تک پچانوالے صحابہ سنت نو امت تک پچانوالے صحابہ اگر صحابہ ہی ہے تو ٹھوٹھو کہتے کوئی شہم اگر بچ نہیں کی دین ہی نہیں بچنا تو میرے پائیوں دوستو اے حظمت صحابہ اور اے عبادتوں میں قرآن شروع کیتا ہے اوہ تھی میں گل مکان لگا حافظو ساتھ دے آجے فرمائے وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْلِسِيَانِ اولائِك سبحان اللہ اولائِقَ هُمُ الرَّاشِدُونَ راشدون راشدان نے پکا ہدایت یہ آفتہ جڑا قدی گمراہ ہویا ہے خلیفہ راشد خلیفہ راشد ابو بکر عمر عثمان علی یہ سارے خلیفہ راشد نبی پاہ دی جماعت فرمائے اولائِق اے سبق یاد کر لو اولائِق سارے پڑو ہُم الرَّاشِدُونَ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ جنہی دیر تک زندہ رکھے شعبہ دی محبت اہلِ بہت دی محبت زندہ رکھے اِنہ دی محبت موت نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعقبت المتقین والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمرسلین اے اللہ اسم السدن بنان والے چلان والے خطیب امام مقتدی محابنین سب تے اپنی رامتہ فرمائے اے اللہ جنہ پایان پروگرام عظمت سعبہ اے لِبیت دی بزم سجائیے یا اللہ اِنہ دی محبت اپنی بارگاش قبول فرمائے محابنین جنہی تاون کرن والے نے پروردگار تیرے بندے یہ تھے بیٹھے نے میری امامہ پہنا سول رہی آنے اللہ سب دیاں نئے خاشات پوری فرما اللہ ملک پاکستان نو سالمیت اور استحقام عطا فرما اللہ مسلمان ملکان شہران بستیاں معلیان دی افادت فرما اے اللہ ملک پاکستان نو سالمیت اور استحقام عطا فرما یا اللہ اسی جو سنے ہیں جو سنایا ہے اللہ اپنی بارگاش قبول فرما اللہ جو سنے ہیں جو سنایا ہے اپنی بارگاش قبول فرما اللہ محبتہ پیغام عام کرن دی توفیق اتا فرما یا اللہ ساڑیاں بیٹیاں اچھے رشتے اتا فرما اللہ ساڑیاں اولادانو ساڑیاں بیویاں اکھان دی تھنڈک بنا یا اللہ جنی دیر تک زندہ رکھے اسلام تے موت دیتے خاتمہ بالیمان فرما سبحانہ ربک رب العزت امائی اصفون و سلامنا للمرسلین والحمدل آلی ٹھیک موسیقی موسیقی